بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تفسیر کے جاننے سے پہلے ابتدا میں پندرہ باتیں میں عرض کروں گا یہ پندرہ ایسی اہم چیزیں ہیں کہ اگر ان پندرہ باتوں کی رعائت رکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کا سال بھی اچھا گزرے گا اور تفسیر سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا اور سال بر جو محنت کریں گے اس کے اچھے سمرات بھی آپ کے سامنے آئیں گے تو پندرہ چیزوں کا احتمام ہونا چاہیے نمبر ایک سب سے پہلی باتیں اصلاح نیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے تو انسان اس بات کا پختہ ارادہ کرے کہ میں جو تفسیر کا علم سیکھ رہا ہوں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے مقصود اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور قرآن کریم کا فہم میرے سامنے آ جائے دنیاوی اغراض یا تکبر یا دوسروں کے سامنے اپنی برتری ثابت کرنا یہ مقصود نہ ہو نمبر دو طہارتِ ظاہری اور باطنی کا احتمام کریں طہارتِ ظاہری و باطنی کا احتمام کریں طہارتِ ظاہری کا مطلق باوزوں رہیں چونکہ لا يمسوہو اللہ المطہرون کا حکم ہے اس لئے تفسیر کے درس میں کوشش رہے کہ انسان باوزوں ہو اور طہارتِ باطنی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو حسد سے کینے سے بغض سے نفرت سے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھے تو جس قدر طہارت ظاہری اور باطنی ہوگی تفسیر کے علم میں انسان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا نمبر تین قرآنِ کریم کی تعظیم زیادہ سے زیادہ کریں چونکہ قرآنِ کریم تو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم و شان کتاب ہے تو جس قدر آپ میں تعظیم زیادہ ہوگی اتنا آپ کو تفسیر کے علم سے فائدہ پہنچے گا نمبر چار ترکِ معاصی گناہوں کو چھوڑنا جتنا انسان گناہ ترک کرے گا تو غطق اللہ و یعلمکم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم عطا فرمائیں گے گناہوں سے اشتناب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے علم دیں گے اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اتقِ المحارم تکن عابد الناس گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے نمبر پانچ کسرتِ ذکر کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو یعنی جب بھی انسان کو موقع ملے تو چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے نمبر چھے اس علم کو توازو کے ساتھ حاصل کریں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من توازع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر جو انسان تکبر کرتا ہے تو وضعہ اللہ اللہ اس کو پست کر دیتا ہے گرا دیتا ہے عباد الرحمن کے اوصاف جو ہیں قرآن میں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا تو عباد الرحمن کے اوصافی ہیں کہ ان میں عاجزی ہوتی ہے وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا زمین پر انسان اکڑ کرنا چلے تو عاجزی پر زندگی گزاریں گے اللہ کو یہ بہت پسند ہے نمبر ساتھ لا یعنی کاموں سے اشتناب کرنا ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں جو لا یعنی ہو بے فائدہ کام ہو یعنی جس چیز کا انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں ہو رہا انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مِن حُسْنِ اسلامِ الْمَرْءِ تَرْقُهُمَا لَا یعنِهِ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ان چیزوں کو ترک کر دیں کہ جن چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے نمبر آٹھ اساتذہ اور مشایخ کا عدب زیادہ سے زیادہ ہو جن اساتذہ سے انسان پڑھ رہا ہے ان اساتذہ کا عدب و احترام زیادہ رکھے جن مشایخ سے پہلے پڑھا ہے ان کا عدب و احترام ہو جس قدر عدب ہوگا تو علم کے اندر عمق بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے علم کو آگے پھیلائیں گے بھی نمبر نو عقائد فاسدہ سے اجتناب ہو یعنی ان تمام عقائد سے جو اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ہیں ایسے تمام نظریات اور عقائد سے انسان اپنے آپ کو بچائے اکابر علماء دیوبن کے نظریات سے انسان وابستہ رہے علماء دیوبن کے نظریات بالکل اعتدال کے ساتھ ہیں اہل سنت والجماعت کے متفقہ ان کے نظریات ہیں اس لئے انہی عقائد پر انسان وابستہ رہے اس سے ہٹ کر کوئی تفرد کوئی شاہ ذرائع اختیار کرنا اس سے ہٹ کر کوئی بات کہنا یا اپنے آپ کو کسی اور سے منسلک کرنا یہ انسان کے لئے بھٹکنا ہے اس لئے عقائد فاسدہ سے اجتناب کریں دارو مدار نجات کا عقائد حقہ پر ہے انسان کو عامال کا فائدہ تب ہوگا جب ایمان ہوگا اگر ایمان ہوگا تو عامال کا فائدہ ہے ورنہ نہیں نمبر دس علماء اور صلحاء کی صحبت اختیار کریں جتنا علماء کی صلحاء کی صحبت ہوگیں تو انسان کے علم میں بہتری آئے گی سچے لوگوں کے ساتھ رہو تو نیک لوگوں کی صحبت سے علم میں بہتری آتی ہے نمبر گیارہ علم کے سفر میں صبر کریں صبر یعنی مشقت تکلیفیں آزمائشیں آئیں تو اس میں صبر کریں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کے اعتبار سے تنگی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے کبھی گرمی زیادہ ہوتی ہے کبھی مشکلات ہیں بیت الخلا پہنچے وہاں قطار لگی ہے کھانے کے لئے گئے وہاں انسان لائن میں کھڑا ہے اور کبھی سونے کے لئے اچھی جگہ فرام نہیں ہوتی آٹھ دس دس آتی ایک ایک کمرے میں ہوتے ہیں تو مشکلات تو آتی ہیں پریشانیہ تو ہیں لیکن انشاءاللہ مستقبل میں اللہ عزت دیتا ہے تو صبر کریں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے صبر کے ساتھ علم حاصل کیا فرماتے تھے میرے اوپر فاقع ہوتا تھا لوگ سمجھتے تھے انہیں مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے اور ایک دن ایسا بھی آیا کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں تھا راستے میں کھڑے ہو گئے حضرت عمر آئے ان سے انہوں نے مسئلہ پوچھا مقصد تھا وہ مجھے گھر لے جائیں انہوں نے مسئلہ بتا کے چلے گئے حضرت عبقر صدیق سے پوچھا انہوں نے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے بھوک کی حالت میں حضور مسکرائے ابو حریرہ کو گھر لے کر گئے مختصر یہ کہ گھر میں ایک دودھ کا پیالہ تھا تمام اصحاب صفحہ کو بلائیا گیا سب کو حضرت عبو حریرہ پلاتے رہے سب نے پی لیا حضرت عبو حریرہ نے بھی سیر ہو کر پی لیا لیکن وہ دودھ کا پیالہ ختم نہ ہوا تو مشقت کے ساتھ علم حاصل کیا اللہ نے بعد میں کتنی عزت دی آج دیکھیں ہر حدیث کی کتاب میں حضرت عبو حریرہ کا تذکرہ سب سے زیادہ آتا ہے بار بار روایت میں عبو حریرہ کا نام آتا ہے اور ہر جگہ رضی اللہ عنہم ورزو عنہ ہر جگہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم کا تذکرہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے علم کو میند کے ساتھ حاصل کیا آنے دو انہوں نے علم کو میند کے ساتھ حاصل کیا اور پانچ ہزار تین سو چورتر احادیث ان سے منقول ہیں اللہ رب العزت نے اتنے علم کے اندر ان کی جو برکت ڈالی علم میں اتنا عمق آیا اس کی بنیادی وجہ کیا بنی حضرت عبو حریرہ نے اس علم کو حاصل کیا صبر کے ساتھ اس لئے میں نے ایک گزاری شرس کی حالات جیسے کیسے بھی ہوں آپ علم کو حاصل کرتے رہیں نمبر بارہ تقرار کا احتمام کریں جو آپ نے پڑھا ہے آپ اس کا تقرار کرتے رہیں تو وہ سبق آپ کو یاد رہے گا اگر آپ نے تفسیر کا علم پڑھا لیکن تقرار نہیں کیا تو وہ علم آپ سے بھول جائے گا تو علم کے معاملے میں بخل نہیں کریں جو بات سیکھی ہے ساتھیوں کو بھی سکھائیں کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے آج سبق میں یہ بات نہیں سمجھائی تو آپ اسے سکھائیں اس سے آپ کے علم میں بہتری آئے گی نمبر تیرہ اپنے آپ کو بازاروں سے مارکیٹوں سے بچا کے رکھیں زیادہ وقت اپنا مسجد اور مدرسے میں گزاریں دیکھیں مبغوظ ترین جگہیں بازار ہیں محبوب ترین جگہیں مساجد ہیں اس لئے آپ اپنا زیادہ وقت مسجد اور مدرسے میں گزاریں نمبر چودہ کسرتِ اقل اور شرب سے اشتناب کریں زیادہ کھانے پینے سے اشتناب کریں جب زیادہ کھانا پینا ہوتا ہے پھر انسان کو بارہاں قضائے حاجت کے لئے جانا پڑتا ہے تو پھر اس کے لئے سبق میں حاضری مشکل ہوتی ہے بار بار وضو کرنا آنا جانا اس سے سبق میں حرج لازم آتا ہے جب اقل و شرب کم ہوگا تو سبق میں حاضری دلچسپی بھی رہے گی غنودگی بھی نہیں ہوگی نیند بھی نہیں آئے گی غفلت بھی نہیں ہوگی نمبر پندرہ ایسار کو اختیار کریں ایسار کا مطلب ایسار ایسار کہتے ہیں دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا یعنی اگر انسان کلاس میں بیٹھا ہے دوسرا ساتھی آ جاتا ہے اس کے لئے جگہ بنا لی کہیں کھانے کے لئے بیٹھے ہیں دوسرے کو اپنے ساتھ جگہ دے دی کھانے میں اس کے فوقیت دے دی لائن میں لگے ہیں اسے اپنے سے آگے بڑھا دیا تو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں ان کے دل سے آپ کے لئے دعائیں نکلیں گے یہاں لڑائی جگڑے سے آدمی اشتناب کرے معمولی باتوں میں جھگڑا کرنا اور آپس میں علجنا اس سے علم کی برکت چلی جاتی ہے جتنا ایسار ہوگا علم کی برکتیں آپ کو ملیں گی اور ایک اہم بات یہ ہے نمبر سولہ فرائض اور واجبات کا احتمام کریں فرائض اور واجبات کا احتمام ہو یعنی فرض نماز آپ سے نہ چھوٹنے پائے واجب آپ سے نہ چھوٹے جس قدر فرائض کا احتمام ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے اندر خوب ترقی آتا فرمائے گا نمبر سترہ محرمات سے اشتناب کرنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے جتنا گناہ سے بچیں گے ہر وہ کام جس سے شریعت نے رکا ہے اس سے انسان کے علم میں بہتری آئے گی نمبر اٹھارہ تلاوت کا احتمام کریں روزانہ اگر حافظ ہیں تو دو سے پارے اور اگر غیر حافظ ہیں تو کم از کم ایک سپارہ جب آپ کا تلاوت کا احتمام ہوگا تو اللہ کا قرب آپ کو نصیب ہوگا قرآن بھی آپ کا پختہ رہے گا اور گناہوں سے انسان بچا رہتا ہے ورنہ سب سے پہلے جو چیز انسان کے سینے سے نکل جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے وہ قرآن کریم ہے نمبر انیس درود شریف کسرت سے پڑھیں جتنا آپ درود شریف کسرت سے پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب آپ کو نصیب ہوگا چونکہ درود حضور تک پہنچایا جاتا ہے تو جب حضور تک پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خوشی ملتی ہے ویسے بھی ہر درود پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور انسان کے دس گناہ ماف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں تو جتنا درود ہوگا آپ کا حضور سے تعلق مضبوط ہوگا آپ کے علم میں اور آپ کے روحانیت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہوگا نمبر بیس ناغے سے اپنے آپ کو بچائیں احتمام یعنی کوشش کریں ہر سبق استاد سے پڑھیں یہ بات دل میں نہ آئے میں خود تشریح دیکھ لوں گا خود تفسیر پڑھ لوں گا اساتذہ سے پڑھنے میں برکت ہے یہ دین کا جو علم ہے یہ سینہ بسینہ چلا ہے اور حضور نے صحابہ کو صحابہ نے تابعین کو اس طرح یہ علم ہم تک پہنچا اس طرح اگر حاصل کیا جائے گا تو اس علم میں روحانیت اور برکت رہے گی تو یہ کل ہو گئی بیس باتیں اگر ان بیس چیزوں کا احتمام ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے درس میں برکت ہوگی